تیسری بار پردھان منطری پت کی سپت لیں گے کہا جا رہا ہے کہ حاجی پور سے سانسر بیہار سے چراغ پاسمان جی کیبنٹ وینیسٹر کے طور پر سپت لینے جا رہے ہیں آپ سب میرا سمرپن میرے پردھان منطری جی کے پرتی جانتے ہیں جیون کے کڑھن دور میں تھا چناؤ پرچار میں تھا کسی بھی بھومی کا میں تھا میرا لکش سپش تھا لکش میرے پردھان منطری جی کو تیسری بار دیش کا پردھان منطری بنانا تھا آج میرے لئے سب سے بڑے اتصا کی بات یہی ہے کہ اس لکشے کو ہم لوگ پورا کرنے جا رہے ہیں میرے پردھان منطری تیسری بار دیش کے پردھان منطری بننے جا رہے ہیں اس بات کا اتصا مجھ میں میرے پارٹی کے ہر ایک سانسد ہر ایک نیتا ہر ایک کارے کرتا اور انڈیے کے ہر ایک کارے کرتا میں اس بات کا اتصا ہے کون اب سرکار میں آتا ہے نہیں آتا ہے کون منطری بنتا ہے نہیں بنتا ہے یہ کسی بھی کٹک دل کی پراتمکتاؤں میں نہیں ہے میں کئی وار میڈیا چینل پر سنتا ہوں کہ اس نے یہ مانگ کی وہ مانگ کی کسی نے نہیں کل انڈیا کی بیٹھک میں صرف ہم لوگوں نے پردھان منتری جی کے نیترود کو پناہ سویکارتے ہوئے اپچارکتہ ہم لوگوں نے نبھائی ہے پردھان منتری جی پردھان منتری بنے اس بات کی تدپرتہ ہم سب میں کٹک دل کی کوئی مانگ نہیں ہے انڈیا بلوپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے مہتوکانشاہوں کو سادنے کے لیے ایک وفل پریاس سمبھفتہ وپکشی دل ضرور کر سکتا ہے اور کرنے کا سمبھفتہ وہ پریاس بھی کر رہے ہوں گی کیونکہ ان لوگوں کے لیے نیتی صدھانت معنی نہیں رکھتے جنہ دیش کا اپمان کرنے تک کے لیے یہ پریج نہیں کرتے جب اپنی مہتوکانشاہوں کو صدھ کرنے کی بات آتی ہے ایسے میں یہ جنہ دیش پونٹا انڈیا کے لیے ہے انڈیا کے پکش کے لیے ہے یہ جنہ دیش یہ جنہ دیش میرے پردھان منتری جی کو تیسی بار دیش کا پردھان منتری بنانے کے لیے ہے ایسے میں کوئی بھی گھڑک دل اس جنہ دیش کا اپمان نہیں کرے گا مضبوطی سے ہم سب پردھان منتری جی کے ساتھ ہیں جلد سرکار بنے گی اور وہ پانس سال مضبوطی سے سرکار چلے گی اور آخری سوال کی